میں ہوں تبادل ہوں پس جانے تو پتہ نہیں کسی کے ساتھ درنلیاں منا رہی ہوگی وہ اس گھر کی بہو اور میری بیوی ہے اس کے بارے میں غلط بات نہیں کریں اسلام علیکم ویورڈز ٹراما سیر دعا اینڈ ازان کہ آنے والی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ اب ازان کی ماں تو بلکل بھی پریزے کو اس گھر میں برداشت نہیں کر پا رہی وہ اپنے بیٹے ازان سے کہتے ہیں کیا تمہیں راہ چلتے جس پر بھی ترس آئے گا تم اسے اٹھا کر گھر اپنے لے آگے لیکن اب دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب جب دعا اب یہ فیصلہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اسے اب ازان کو بتا دینا چاہیے کہ پریزے کسی اور کی نہیں اس کی بیٹی ہے لیکن اس ٹرامے میں آیا ہے بہت زبردست ٹویسٹ یعنی کہ مراد کو اب پتہ چل گیا ہے کہ پریزے دعا کے پاس ہے اور وہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ پریزے اس کی بیٹی ہے اور آخر کار وہ پریزے تک پہنچ بھی جائے گا اور اسے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ پریزے کی سرجری ہونے والی ہے دوسری طرف رومینا ازان سے اس بچی کے پیچھے بہت زیادہ لڑائی کرے گی ان کا رشتہ پہلے تو ایک امزور تھا ہی اور اب اور زیادہ ہو جائے گا اور اب آپ دیکھیں گے کہ ازان کے دل میں ابھی بھی دعا کے لیے بہت زیادہ محبت ہے لیکن شاید وہ محبت سب کی باتوں کی وجہ سے نفرت میں بدل چکی ہے لیکن ان سب میں پریزے کا کیا قصور بہت بھی جلد ازان کو پتہ چل جائے گا اور پریزے کو ایسا لگتا ہے کہ ازان ہی اس کے بابا ہیں اور اس میں اپنا بابا کا عقص دیکھتی ہے اور ازان کو بھی کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ پریزے کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی طرح سا رشتہ ہے اور اسے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ یہ کسی اور کی نہیں اس کی اپنی بیٹی ہے اور بہت ہی جلد دعا یہ سب کے سامنے بتا دے گی اور اسے اس بات پر یقین ہے کہ ازان اس کے لیے تو کچھ نہ کر سکا لیکن اپنی بیوی اور ماں کے سامنے اپنی بیٹی کے لیے ضرور سٹینڈ لے گا رومینہ کو جب یہ پتا چلے گا وہ تو ایک سیکنڈ نہیں لگائے گی اس ازان کو چھوڑنے میں لیکن اب آپ دیکھیں گے ازان بلکل بھی پریزے کو کیلہ نہیں چھوڑے گا اور اس کی سرجری بھی صرف ازان ہی کروائے گا